السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام جناب شہاب چطور کے حوالے سے یہ میرا تیسرا ویڈیو ہے اور آج ویڈیو بنانے کا سبب کیا ہے آج میں اس ٹوپک پر ویڈیو نہیں بنانے والا تھا لیکن جب میں مسجد گیا تو کچھ حضرات نے مجھ سے تین سوال کیے تو میں نے ضروری سمجھا کہ جس طریقے سے ہمارے اس ایریے کے لوگوں کے اندر جب یہ سوال موجود ہیں تو کہیں نہ کہیں بائی شوشل میڈیا ہمارے مسلم نوجوانوں کے ذہن و دماغ میں بھی یہ سوال گونجتا ہوگا تو میں نے ضروری سمجھا کہ ان تین سوال کا جواب دیا جائے اس لیے کہ جناب شہاب چطور نے بہت ہی اچھا قدم اٹھایا ہے اور اس قدم پر کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں اور اعتراض کر رہے ہیں تین سوال ہیں اور ان تین سوالوں کا انشاءاللہ تبارہ و تعالی میں معقول جواب دوں گا لہٰذا آپ اس ویڈیو میں لاش تک بنے رہے ہیں اس لیے کہ یوٹیوب پر بہت ہی جھولا چھاپ ایسے کچھ علماء کرام جو ہیں آ گئے ہیں اور شہاب چطور کے اس قدم کو ناجائز اور بدعت قرار دے رہے ہیں جیسا کہ آپ کی سکرین پر بھی آتا ہوگا آپ ان علماء کو دیکھ لیں اور ان علماء سے سترک ہو جائیں اس لیے کہ یہ ہر ایک نیک کام کو بدعت قرار دیتے ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہیے آپ حضور کے زمانے میں نہیں تھے آپ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں لہٰذا آپ بھی بیداتی ہیں آپ کا جنم لینا اس دنیا میں بیداتی ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں وہ تین سوال کیا ہے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہاب چتور کو اس دور میں پیدل سفر حج تین نہیں کرنا چاہیے دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ شہرت کمانا چاہتے ہیں اور تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف کر رہے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں آج میں ان نیم ملاوں کو میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں جو کہ ہمارے مسلم نوجوانوں کے اندر یہ کنفیزن پیدا کر رہے ہیں اور ان کے جذبے کو اور ان کے کونفیڈنس کو جو ہے وہ نیچے کر رہے ہیں ارے انہیں تو مسلم نوجوانوں کو تو اُبھارنا چاہیے مسلم نوجوانوں کو تو ایک آئیکونک سمجھانا چاہیے کہ یہ شہاب چتور جہاں یہ آپ کے لئے آئیکونک ہیں نمونہ ہیں کہ آپ چوک اور چورہوں پر کھڑے ہو کر کے آپ ایک دیر گھنٹہ کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن جب مسجد سے آزان کی آواز آتی ہیں تو آپ مسجد نہیں جاتے تو آپ کو تو یہ اُبھارنا چاہیے مسلم نوجوانوں کو اور آپ جو ہے یہ شہاب چتور صاحب کے اس قدم کو آپ غلط قرار دے رہے ہیں سب سے پہلے سوال کا میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ پہلا سوال یہ کہ وہ جو ہے اس کا حج سفر پیدل کرنا یہ غلط ہے یہ بالکل غلط نہیں ہے غلط کیوں نہیں ہے غلط اس لیے نہیں ہے کہ اس کے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ حج پیدل کر سکتا ہے اس لیے کہ وہ یہ بات سمجھتا ہے شہاب چتور کو یہ معلوم ہے کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں مکہ مکرمہ خانے کعبہ کا تواف کرنے کی استطاعت رکھتا ہوں اس لیے میں کر رہا ہوں اور میرے پیارے سلامی بھائیوں ان اتراز کرنے تنقید کرنے والوں کو تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کوئی پچیس کلومیٹر چل سکتا ہے سو کلومیٹر چل سکتا ہے لیکن آج وہ ہزار کلومیٹر چل چکا ہے جب تک اللہ کی مدل نہیں ہے تو وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے پھر اس کے بعد دوسرے سوال کا جواب دوسرے سوال کا جواب یہ کہ وہ شہرت پانا چاہتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ شہرت کا محتاج نہیں ہے اس لیے شہرت کا محتاج نہیں ہے کہ اس کا خود کا ایک یوٹیوب چائنل ہے اور وہ خود ایک پیشے سے ڈاکٹر ہے اور وہ با اخلاق ہے اور آپ کا تاثب کے آئینے سے یہ اوبزرویشن کرنا یہ اوبزرو کرنا کہ وہ شہرت کمانا چاہتا ہے تو یہ محض باطل اور غلط ہے کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے کہ آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ العمال کا دار و دار نیت پہ ہیں آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ شہرت کمانا چاہتا ہے اس لیے آپ نہیں کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ آپ خود اپنے ضمیر کے اندر دیکھیں کہ آپ جو یوٹیوب پر ویڈیو بنا کر کے ڈال رہے ہیں اس کے خلاف آپ خود شہرت کے محتاج ہیں اس لیے کہ جب تک شہاب چطور کا نام اپنے ٹائٹل میں اپنے ویڈیو میں نہیں لیں گے تب تنگ آپ کا ویڈیو وائرل نہیں ہوگا میرے پیارے اسلامی بھائیوں ان ملہوں سے دور رہنے کی ضرورت ہیں جو کہ ہر نے ایک کام کو بیدہ طور شرک قرار دیتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں میں تیسرے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں تیسرے سوال کا جواب یہ کہ وہ یہ حدیث پیش کر رہے ہیں ترمیزی شریف کی کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ میں جو ہے منت مانگی ہوں کہ پیدل حج کروں اور وہ جو ہے اس حدیث کو پیش کرتے ہیں تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا میرے پیارے اسلامی بھائیوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حدیث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا منع کیوں فرمایا تھا منع اس لیے فرمایا تھا کہ اس بوری کے اندر اس ضعیفہ کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ پیدل حج کر سکے اور یہاں پر جناب شہاب چطور صاحب کو یہ طاقت ہے کہ وہ خود حج کر سکتا ہے اور بائی فوٹ پیدل حج کر سکتا ہے اور دوسری حدیث یہ پیش کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے پوچھا دریافت کیا کہ حضرت میں پیدل حج کرنا چاہتا ہوں اور اس صحابی کی یہ حالت تھی کہ دو لوگ اسے دونوں طرف سے پکڑے ہوئے تھے تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کہ آپ پیدل حج کرو یہ والی حدیث پیش کرتے ہیں یہ دونوں حدیث اپنی جگہ پہ بلکل درست ہیں لیکن اس حدیث کو دلیل بنا کر کے پیش کرنا یہ بلکل غلط ہے اس لیے کہ شہاب چطور کوئی کمزور نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ پچیس کلومیٹر چل کر کہ وہ تھک گیا ہے وہ اس نے سو کلو ہزار کلومیٹر اب تک تائے کر لیا ہے اور اللہ تمہارکو تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار سے دعا ہے ہم لوگوں کی دعا ہے کہ پروردگار مولا انہیں جو ہیں ان کے سفر کو آسان فرمائے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اور ہر بات قرآن و حدیث کی طرف لے کے جاتے ہیں میں یہ بتاتا چلوں کہ پیدل حج کرنے کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے اب جاگر کے تلاوت کر سکتے ہیں اور اس کی تفسیر کو مطالعہ کر سکتے ہیں اور رہی بات اصلاف کی تو حضرت بائزید بستانی نے خود بارہ سال میں سفر حج کو مکمل فرمایا ہے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سفر حج پیدل کیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہم سب کے باپ ہیں دنیا میں سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا نبی انہوں نے خود چالیس مرتبہ پیدل حج کیا ہے تو یہ پیدل حج کرنا کوئی نیا نہیں ہے اور ان اعتراض کرنے والوں کو اپنے زمیر میں جھاگنا چاہیے کہ ہمارے مسلم ناجوانوں کے اندر غلط فہمیاں فیل آ رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب مسلمانوں کو تمام زمینی آسمانی بلاوں سے وباوں سے محفوظ و معمون فرمائے اور بالخصوص شہاب چکتور صاحب کو تمام پریشانی سے محفوظ و معمون فرمائے اور ان کے سفر کو پائے تکمیل تک پہنچائیں مولا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ